قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطیل السفر عشع سا از اغبر یمد یدیل سمائے فیقول یارب یارب لمبا سفر کر کے آیا بیٹھا ہے جسم پہ محل کچھ ہے لے بال بھی اڑے ہوئے گرد و خبار اور اتنا لمبا سفر کر کے اپنے مالک کے دربار میں بیٹھ کے معافی مانگتا اور کہتا یارب اے آسمان و زمین کے پالنے والے یارب 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 کہتا ہے اور اوپر سے آواز آتی ہے مدامو ملبسو حرام ملبسو حرام ملبسو حرام اَنَّا يُسْتَجَابُ لِدَالِكَ اب میرے فرشتوں بتاؤ میں اس کی کیسے قبول کروں کیونکہ یہ بڑا لمبا سفر کر کے مجھ سے معافیاں تو مانگ رائے ٹھکے بدن کے ساتھ میرے دربار میں حاضروں کے رو دھو 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 رائے لیکن حرام اسے توبہ نہیں کرتا جو کھاتا ہے وہ حرام ہے جو پیتا ہے وہ بھی حرام ہے جو اور اس جسم پہ جو پہن کے بیٹھائیں وہ بھی حرام ہے اب جو بندہ حرام کے اندر پلنے والا ہو میرے فرشتوں بتاؤ میں ایسے بندے کی دعا کیوں کر قبول کروں گا ایسے بندے کی دعا میرے ہاں قبول کوئی نہیں ہونی اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس چیز کی بھی فکر کرو کہ حلال ذرائع آمدن اختیار کرو اور لوگوں کے حق دبانا لوگوں کے مال پہ قبضے کرنا اور حرام کاریاں کرنا یا حرام کھانا یا حرام پینا یا حرام پینا اس سے توبہ کرو ورنہ رمضان کی بانگی ہوئی دعاوں کبھی کوئی فیدہ نہیں نکلا کہو انشاءاللہ کریں گے کوشش پہلے رمضان سے پہلے پہلے جس کے ساتھ کو اونچ نیچ کی ہے اس سے مل لو اس سے معافی تلافی کر لو یا اس کا مارا ہوا حق دے دو یا معافی تلافی کر لو کوئی صورت بناو ورنہ کوئی فیدہ نہیں ایک اور کرنے کا کام روزوں سے پہلے وہ یہ ہے کہ باہمی رنجشیں دور کر لو ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی ناراضگیاں ہیں رشتہ داریوں میں قریبی رشتہ داریاں خون کے رشتے ہیں لیکن شیطان کود پڑا ہے درمیان میں پرونی رنجشیں لے کے پھرتا ہے وہ دور کر لو باہمی رنجشیں دور اگر نہیں کی تو پھر بھی باہر رمضان کی عبادتیں شاید فیدہ نہ دے سکیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سموار اور ہر جمعہ رات کو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے ہر سموار اور ہر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ہر سموار اور ہر جمعہ رات کو جنت کے دروازے اللہ سارے کھول دیتا ہے اور ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو یہ جو میں حدیثیں سناتا ہوں اور جہاں شرک کی بات آتی ہے یہاں سے کم ات کم اندازہ لگا لیا کر تو دل دل میں اندازہ لگاتے رہا کرو بھئے کتنا بڑا گناہ ہے ہر بات میں اس کا ذکر ضرور آتا ہے شرک نہ کیا ہو تو میں سارے معاف کر دوں گا اللہ رجولاً بینہو وبین آخی شہنا سوائے ایک بندے کے سب بخشے جاتے ہیں اور وہ بندہ وہ ہے کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان رنجشے ہو کیا ہو جی اس کے اور بھائی کے درمیان کیا ہو نرازگیاں ہو نرازگیاں ہو رنجشے ہو تو پھر ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے ان بندوں دونوں بندوں کو چلو تھوڑی محلت دے دو اگلے ہفتے تک ویٹ کر لو کرتے ہیں آپس میں معاملہ صاف تو ٹھیک ہے ورنہ محلت دو یعنی مغفرت کا اعلان لٹکا رہتا ہے اس بندے کی مغفرت اتنے تک نہیں ہوتی جتنے تک بہمین نرازگیاں ختم نہ ہو جاؤ اللہ اکبر کبی ادھر دیکھئے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے لوگوں نے کہا حضرت جی آپ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں رسول اللہ کے انتہائی قابل اعتماد تھے اور ہماری خوش قسمتی کی آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ذرا اپنے ہاتھوں کا اٹھائیں نہ ہمارے حق میں دعا تو کریں فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے اس مجمع میں سے اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھائے کہ جس نے قطع رحمی کی ہوئی ہے رشتوں کو توڑا ہوا ہے تو وہ جلدی کرے یہاں سے نکل جائے کیونکہ میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ میری دعا قبول کرے گا لیکن جو بندہ ایسا درمیان میں بیٹھائے کہ قطع رحمی کرتا ہے رشتوں کو توڑتا ہے نرازگیاں اور رجشے لے کے بیٹھائے اس بندے کی نہوست اتنی ہوگی کہ میری دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا شاید اس لیے میں کہتا ہوں یا تو وہ اپنا معاملہ ٹھیک کرے ورنہ یہاں سے نکل جائے اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوئی یہ رمضان سے پہلے کرنے کا کام ہے نرازگیاں ختم کرو کرو گے کوشش ہاں سبحان اللہ یہ میں آپ کو فارٹ بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے وہ آپ کا عمل قبول نہیں ہوتا آپ کی مہنتے رائے گائے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یا رو میں نے تو یہ بھی کہ اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملتا کیونکہ اندر فارٹ ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں بعد میں آ پہلے یہ فارٹ نکال یہ خرابیاں پڑ گئے